آپ کو بتائیں ذاتی رنجش، اداؤتیں اور زمینی تنازے جنوبی پنجام کا شہر میاوالی قتلوں غالت میں پہلے نمبر پر پالس ریکارڈ میں عبادی کے تناسب سے میاوالی خونی زلہ قرار روح سال میں قتل کی شرح 67.42 فیصد رہی پنجاب کے اکسالی سکرام قتل کے 4254 مقدمات درج ہوئے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں ذاتی رنجش، اداؤتیں اور زمینی تنازے جنوبی پنجاب کا شہر میاں والی قتل و غارت میں پہلے نمبر پر اسی پر مسید بات کریں گے اختر مجاز سے جی بتائیے گا کیا معاملہ ہے جی بالکل اگر قتل و غارت کے حوالے سے بات کی جائے میاں والی ہی تو میاں والی پہلے نمبر پر آ چکا ہے اور اس میاں والی میں بنیادی جو قتل کی وجوہات ہے وہ دہرینہ دشمی ہیں کیونکہ یہاں پہ قبائل آباد ہے اور ان کے درمیان دشمیوں کی وجہ سے آئے روز جو ہے قتل و غارت یہاں پہ ہو رہے اس کے علاوہ یہاں پہ زمینی تنازات پہ بھی کئی قتل ہو چکے ہیں پھر بات کی دہر رماع سال کی تو اس سال میں بھی سینکروں قتل ہو چکے ہیں کوئی ایسا مہینہ میاں والی میں نہیں گزرتا جس ماہ چار سے پانچ جو ہیں یہاں پہ قتل نہ ہو ایسے واقعے بھی یہاں پہ دیکھنے کو بلی ہیں جو ایڈیشنل کمپلیکس ہے وہاں پہ بھی قتل ہو چکے ہیں اس کے علاوہ بی سی آفیس اور ڈی پی آفیس کی جو مین سڑک ہے وہاں پہ بھی متعدد یہاں پہ قتل ہو چکے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بہتاتا چلوں کہ نیاں والی میں اس قتل و غارت کو روکنے کے لیے سیاسی نمہندگان، علماء اکرام اور دیگر جو سماجی کارکنان ہیں انہوں نے کافی آج تک کوشش کیا ہے کہ یہاں پہ صلح کا ایک سر سرہ شروع کیا گیا لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا اس کے علاوہ پولیس کی جانب سے کچھ اقدامات نظر آئے یہاں پہ مسالحاتی کمیٹیاں بنائے گئے کہ چھوٹی چھوٹی جو رنجشیں جب بڑھ جاتی ہیں تو ان کو ابتدائی سطح پہ ہی اتحانہ کی سطح پہ ختم کیا جائے لیکن وہ بھی یہاں پہ ناکام رہیں اگر بات کی جائے میہ والی کی تو میہ والی کو پنجاب صوبہ کا خونی ذلہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک سال میں ہزاروں کی افراد میں لوگ جو ہیں قتل ہو جاتی ہیں اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میہ والی میں جو ایک اور بات دیکھنے کو ملتی ہے قتل کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب عیدوں کے دن قریب آتے ہیں جب ماہ رمضان کی عید ہوتی ہے یا بکر عید ہوتی ہے تو یہاں پہ قتل و غارت میں اضافہ ہو جاتا ہے یہاں کے جو لوگ ہیں جہاں پہ ایک دوسرے سے ذاتی رنجش رکھنے والے دشمی ہیں جو رکھتے ہیں لوگ ان کے ہاں یہ بات رائے جائے کہ عید خوشی کے موقع پر جب کسی کا اپنے دشمی کا ہم قتل کریں گے تو انہیں زیادہ تکلیف اور زیادہ عذیت ہوگی اس وقت تک یہاں کے سیاسی ممہندگان سماجی کارکنان پولیس جو ہے قتل و غارت کو نہیں روک سکی اور کوششیں جاری ہیں کہ اس چیز کو روکا جائے لیکن اس وقت تک نیا والی جو ہے پنجاب بھار میں پہلے نمبر پہ پہنچ چکا ہے جی جی وہاں شکریہ اختر مشاہد اب آپ کو بتائیں مہنگائی نے طلبہ کو بھی نہ چھوڑا ملتان سمیت دیگر تعلیمی بورٹس نے فیسوں میں ایک سو گناہ اضافہ کر دیا ہے تاریخ پیدائش میں تبدیلی کی فیس چار ہزار چھے سو روپے مقرر ریزلٹ آنے کے دس سال بعد تاریخ پیدائش کی فیس دس ہزار مقرر کر دی گئی اندھرون ملک ڈگریز کی تصیح کی فیس چوبیس سو روپے کر دی گئی ہے بیرون ملک سے ڈگری تصیح کی فیس چھے ہزار روپے مقرر کر دی گئی نیجی کالوجز اور سکول کے انڈوفمنٹ فنڈ کی فیس میں بھی پچاسی فیصد اضافہ کر دیا گیا ہے اسی پر مزید بات کریں گے جنیت ریاض سے جی بتائیے گا جی پنجاب ہنس کے طلبہ جو کے بورٹ کے تہر انتیانات دیتے ہیں ان کی کگریوں کی فیس میں اضافہ کر دیا گیا اور یہ اضافہ جو ہے وہ سو فیصد تک دیا گیا ہے اور اس حوالے سے اگر میں آپ کو بتا رہا سکھ لوں کہ تاریخ بدایش کی فیس گیارہ سو روپے سے بڑھا کر چار ہزار چھے سو روپے کر دی گئی اور اسینا زلٹ آنے کے دس سال پاس تاریخ بدایش کی فیس میں چھے ہزار کو بڑھا کر دس ہزار روپے کر دی گئی اور ان بیرون ملک بیگریوں کی تصیح کی فیس گیارہ سو روپے سے بڑھا کر چھے سو روپے کر دی گئی اور اسینا بیرون ملک میں مقیم جو طلبہ اپنی ڈگریوں کی تصیح کروانا چاہتے ہیں ان کی فیس جو ہے وہ دو زہ روپے سے بڑھا کر چھے زہ روپے تک کر دی گئی اور اسینا میڈی کالیجز اور سکول کے انڈورنمنٹ فنڈ کی فیس میں تھی اضافہ تقریباً پچاسی فیصد کیا گیا اور جو کہ 35,000 روپے سے بڑھا کر 60,000 روپے تردی کی اسینا کالیجز کے حلاق کی فیس بھی 9,000 روپے سے بڑھا کر 1,5 لاکھ روپے کر دی گئی اور اسینا نام میں تقریبی کی فیس بھی جو ہے دو گناہ اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے جی دو گناہ اضافہ کر دیا گیا ہے جنہیں سیاد بہت شکریہ اب بات کریں ڈولر کی اونچی اڑان کے حوالے سے انٹر بینک میں ڈولر 225 روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈولر 234 روپے 50 پیسے میں فروغ اوپن مارکٹ میں درہن کی قیمت فرید 67,6 روپے ہو گئی ہے اوپن مارکٹ میں درہن کی قیمت فروغ 68,25 روپے مقرر کر دی گئی اوپن مارکٹ میں پاؤنڈ کی قیمت فرید 293,9 روپے مقرر کر دی گئی ہے بہاولپور میں غیر ملکی کرنسی نایاب ہو گئی تیزہ بھی 24 کے رات سونے کا ریٹ 1,8,000 روپے مقرر بہاولپور میں ڈولر 237 روپے 40 پیسے میں فروغ ہونے لگا یو اے درہن کی قیمت فروغ 68 روپے 10 پیسے مقرر پاؤنڈ کی قیمتیں خرید 294 اور فروغ اور 296 مقرر کر دی گئی ہے یورو کی قیمتیں خرید 258 اور فروغ 260 روپے مقرر کر دی گئی ہے آپ کو بتا رہے ہیں بہاولپور میں غیر ملکی کرنسی نایاب ہو گئی تیزہ بھی 24 کے رات سونے کا ریٹ 1,8,000 روپے مقرر کر دیا گیا ہے گندم کے کاشکار یوریا خات کے حصول کے لیے خوار ملتان کے کاشکار کے لیے یوریا خات کا حصول مشکل تر ہو گیا یوریا خات کی قیمت 2700 روپے تک پہنچ گئی اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں علی ریاض سے جی علی بتائیے گا چھوکر ملتان انڈیویجوزلہ کے حوالے سے بات کر جائے تو ایک انوکھی کہانی ہے یہ ہے کہ ایک طرف جہاں ڈیلرز کی منمانی جاری ہے اپنی ڈی ای پی کی قیمت میں کمی کے ساتھ نائٹرو فارس کی مندوں کمی جاری ہے اس کے بدلے میں انہی کی منمانی کی وجہ سے یوریا کی قیمت میں خاص اضافہ ہو گیا ہے ایک طرف یہ تمام معاملات چاہتے ہیں دوسری جو کاشکار رہے ہیں خاص پریشانی حال میں اس وقت مبتلا ہے کیونکہ یوریا اس وقت چاہیے گندم کی فصل کی ضرورت ہے اور اشب ضرورت ہے لیکن ابھی گندم کے لیے یوریا نہیں مل پا رہی ہے اگر مل بھی رہی ہے تو کیمو جہے بہت زیادہ تو کاشکاروں سے بات کریں گے فارمن مرسل مجدوں سے پوچھیں کیا کہنا چاہیں گے یوریا خاد کتنی مہنگی مل رہی ہے اور مل بھی رہی ہے گندم کو پہلا پا نہیں لگایا جبکہ ہمیں یوریا خاد کی ضرورت ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یوریا خاد کی دستیابی کریں یہ ہمیں ملنی رہی ہے جہاں سے بھی ملتی ہے وہ اٹھائی سو تین ہزار پر بلیک میں مل رہی ہے گورنمنٹ کو یہ اپیل ہے کہ یوریا خاد دستیابی کو یقینی بنائے یوریا خاد کی ضرورت ہے یوریا خاد دینی ہے لیکن یوریا خاد نہ ملنے کی وجہ سے خواہشکار خاصے پریشن جنسل کے مطالبہ کیا جا رہے ہیں جو اس کی مقرر حقیمت جو مقرر کی گئی ہے اس کے مطابق آخر کیوں نہیں مل رہی ہے تو خواہشکار یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ حکومت انتظامیہ اس پر ایکشن لے اور ان کو یہ یوریا خاد کیا فراہمیوں بنائے جی بہت شکریہ علی ریاض کرسمس کے موقع پر بہاولپور میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات دی پیو بہاولپور سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کے لیے سرگرم کرسمس پر سیکیورٹی فراہم کرنے کا عیادہ کیا ہے دی پیو کا کہنا ہے بہاولپور کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں رضا ملک سے عجیب بلکل مسیحی برازی جو ہے وہ پچیس کو اپنا کرسمس بنانے جاری ہے اور اس حوالے سے تمام انتظامات جو ہیں وہ مکمل کے گئے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے خصوصی اللہ عمل جو ہے وہ ترتیب دیا گیا ہے اس حوالے سے مرصد موجود ہیں آرڈیسٹک پولیس آفیصل بہاولپور احبادت جیسا کرسمس کے حوالے سے جو ہے وہ کیا سیکیورٹی پلان جائے وہ ترتیب دیا گیا ہے جی تھانکیو ویری مچ جیسے آپ کو پتا ہے کہ کرسمس کی آمد آمد ہے اور اس کے لیے جو پریپریشن ہے اس کا وہ سٹارٹ ہو گئی ہے اس میں جو پولیس ہے وہ ہماری جتنی کرسچن کمیونٹی ہے ان کو ان کی پریئرز کے لیے اور ان کی عبادت کے لیے اور اس خوشی کے موقع کے لیے کنجینئل انوائرمنٹ پروائیڈ کرنے کے لیے اپنا سیکیورٹی کا ایک پروگرام ہم نے مرتب کیا ہے جس میں ہم نے سب سے پہلے جتنے بھی ان کے اورگنائزرز ہیں پیسٹرز ہیں یا فادرز ہیں ان کو ہم نے انگیج کیا کرسچن کمیونٹی کے تاکہ ان کے جو پرابلمز ہیں مسئلے مسائل ان کو حل کیا جا سکے اور ان کو مد نظر رکھا جا سکے اس کے علاوہ پولیس اس موقع کے اوپر ہم نے تھری لیئرز کے اندر سیکیورٹی پروائیڈ کریں گے جہاں پر لیڈی سرچرز کی مدد سے ہماری الیٹ ٹیمز کی مدد سے جتنے بھی شرکاہ ہیں ہم ان کو چیک کرنے کے بعد پروگرام میں شرکت کی اجازت دی جائے گی اس کے علاوہ ایک محصر سیکیورٹی کا لائے عمل ٹریفک انتظامات کے ساتھ انشور کیا جائے گا تاکہ لوگ اپنی خوشیاں بھی منا سکیں اور اس کے بعد جو ان کی پارکس ہیں یا دوسری کمیونٹی پلیسز ہیں ان کو محفوظ بنانے کے لیے وہاں ہم اپنی ڈیپلائیمنٹ کریں گے ایلیرز سیکیورٹی جو ہے وہ فرام کی جائے گی اور اس حوالے سے بھرپور جو ایک پلان ہے وہ ترطیب دے دیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو پلیس اہلکار ہیں افستان ہیں ان کی ڈیوٹیز بھی ملتان ہائی کورٹ بار الیکشن کی انتخابی مہم جاری صدارتی امیدوار رانہ آصف کا کامیابی کے وقلہ کی فلاح قاسم مسیح جانتے ہیں اپنے نمائندہ اونواز سے جی بالکل اس وقت ہم ملتان زلہ کچہری میں موجود ہیں جہاں ڈسٹرک بار کی جو الیکشن ہے وہ تو چودہ جنوری کو کنٹسٹ کیے جا رہے ہیں تو وہیں بات کی جائے ہائی کورٹ بار الیکشن کی جانب سے جو تاریخ الیکشن ہے وہ پچیس فروری دی گئی ہے اس وقت ہمارے ساتھ صدارت کے امیدوار ہائی کورٹ رانہ آصف صاحب موجود ہیں ان سے جانتے ہیں پہلی دفعہ یہ الیکشن کنٹسٹ کر رہے ہیں صدارت کی نشست پر تو کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ وقلہ کے لیے کیا سٹریٹیجیز آپ نے بنائی ہیں نوجوان وقلہ کے لیے اور دوسرے وقلہ کے لیے تو کتنا ضروری سمجھتے ہیں الیکشن لڑنا یہ بار اسوشن کے الیکشن کا حسن ہے کہ یہ ہر سال جنوری میں لوکل بارز کے اور فیوری میں ہائی کورٹ بار کے الیکشن بلا تاتل ہوتے ہیں اور یہ پول کے اندر ایک مثالی ہمارا ادارہ ہے جس میں بلا تاتل ان انٹرپٹڈ ترانس فارمیشن آف پاورز ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم گروپس کے شکل میں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فارمیشن بنا کے حصہ لیتے ہیں تو میں الحمدللہ اپنے دوستوں کی حمیت سے پہلی دفعہ ہائی کورٹ بار اسوشن کا الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے بالخصوص نوجوان وقلہ کے لیے ہمیں بہت سارا کوئی ری فارمز لے کے آنی ہیں جس میں ایک تو نوجوان وقلہ جب بار میں آتے ہیں ان کا پرفیشن میں سٹیبلیٹی ان کی نہیں ایسا چھوٹی تو اس کے لیے جیسے کہ آپ کے ملک کے اندر نیا ڈاکٹر جو آتا ہے وہ گریجویشن کر کے آتا تو آپ تیننگ بھی ساتھ دے رہے ہوتے ہیں آپ اس کو پوسٹ گریجویٹ سٹار بھی لگاتے ہیں اور ساتھ بھی اس کو آپ ترخواہ بھی دے رہے ہوتے ہیں لیکن لائر ایسا کوئی فسیلٹی حاصل نہیں کر رہا ہوتا تو اس حوالے سے لاؤ کی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے یہ تھے رانہ عصیف صاحب جو کہ ہائی کورٹ میں صدارت کی نشست کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں ان نے بتایا جن جن ریفارمز پر انہیں بہتری کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ نوجوان مقلہ کے جو جو مسائل ہیں وہ بھی انہیں ہائی لائٹ کی اور اپنے تینیور میں ان سیکٹر پر ضرور اور نباس ہمیں تفصیلیں آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ محمد انور بریاد نے ڈیپٹی کمیشنر تونسا کا بھی چارج سنبھار لیا ڈیپٹی کمیشنر نے کل تونسا میں تمام آفیسر کی میٹنگ طلب کر لی مسیح جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد علی میرانی سے جب بلکل تونسا زیلا کا پروپر نوٹیفیکیشن گدشتہ روز ہی جاری ہو چکا تھا اور اس حوال سے بقادہ طور کے اوپر ڈیپٹی کمیشنر ڈیرہ غازی خان محمد انور بریاد کو تونسا زیلا کا جو اضافی چارج ہے وہ بھی دیا دی گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر کے حوالے سے پہلے ڈیپٹی کمیشنر انور بریاد صاحب تونسا زیلا کے بھی ڈیپٹی کمیشنر ہے بات کرتے ہیں سر تونسا زیلا بن چکا ہے اس حوالے سے آپ نے پورا دیکھا ہوا ہے تونسا اور مضافات کی علاقوں کو کیا کہنا چاہیں گے کیا پریارٹیز ہوں گی کیا سے دیکھتے ہیں بلکل ایسے یہ جی ہے کہ تونسا جو ہے جس طرح دوسرے نئے ڈیسٹرکس پنجاب میں بنے ہیں تونسا کو بھی ڈیسٹرک کا درجہ دے دیا گیا ہے اور مجھے جو ایڈیسٹر چارج اس کا ڈی سی تونسا کا ملے ہیں چارج میں نے عظیم کر لی ہے اور کل ہم نے انشاءاللہ وہاں پہ جو تمام آفیسرز ان کے میٹنگ بھی ہوگی اوپن کچیری بھی ہوگی اور پبلک کو ملیں گے بھی اور جو پریارٹیز ہوں گی چونکہ تونسا میں بڑا شدید فلڈ رہا ہے فلڈ کے حوالے سے ہمیں اس کی جو مزریز ہیں اس کے حوالے سے بھی پتا ہے تو فرس پریارٹی یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ اور پنجاب کی طرف سے لوگوں کو کمپنسیشن آماؤنٹ جو ہے وہ بینکس کے تھو جاری ہے لوگ اپنے جو ہیں وہ گھر بنا رہے ہیں یہی ہماری فائلی پریارٹی ہوگی کہ وہ لوگوں کو جلد 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 جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو فلڈ کے کمپنسیشن آماؤنٹ وہ ڈلیور کروائی جائے اور آرڈی ہم اس پر لگے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ جو باقی سہولیات ہیں ڈسٹک کو بنانے کے حوالے سے جو آفیسز قائم ہونے وہ فوری طور پر وہاں پر آفیسز اسٹیبلش کیے جائیں اور تمام آفیسز جو ہیں وہاں پر زلی آفیسز جو ہیں وہاں پر آویلیبل ہوں اور عوام کی دہلیس پر وہاں پر لوگوں کے کام ہوں عوام کو موقع پر ہی ان کی جو سہولیات ہیں وہاں پر فرام کی جائیں گی بقیادہ ترکیوں پر ڈیپٹی کمیشنر تونسا نے چار سنبھال کر آشر شواک ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ ڈیپٹی کمیشنر تاہر وٹو کی اداد پر لینڈ ریکارڈ سینٹرز کی انسپیکشن کا آغاز ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو ریزوان نظیر کا اچانک کاسیم بیلا لینڈ ریکارڈ سینٹر کا دورہ ریزوان نظیر نے ریوینیو عملے کی حاضری اور ریکارڈ کی پرتال کی زلین تظامی کی جانب سے اوپن ڈور پولیسی کا عملی نفاظ جاری ہے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کا ایسا کہنا ہے آپ کو بتا رہے ہیں لینڈ ریکارڈ سینٹر پر شہنیوں کے لیے مثالی سہولیات پر آہم کی گئی ہیں رحیم یار خان سرکاری کالوجز میں بھی درجہ چہارہ ملازمین کی بھرتیاں گورنمنٹ خواجہ فرید گریجوئیٹ کالوجز میں امید واران کے انٹرویوز کا آخری روز درجہ چہارہ ملازمین سیٹو کے لیے ایک ہزار سے زائد امید واران سامنے آگئے مزید جانیں گے آمر بھچی سے جو بالکل نہیں میں رکھا کہ سرکاری کالوجز میں درجہ چہارہ ملازمین کی بھرتیوں کے لیے اس وقت انٹرویو کا جو پروسیجر ہے گورنمنٹ خواجہ فرید گریجوئیٹ کالوجز میں جارہی ہے انٹرویو پینل کی جو میمبرانس ہیں ان سے ہم جانتے ہیں پرنسپل ہیں میڈم فروغ چودر ان سے جانتے ہیں میں ہم بتائے گا کتنی سیٹیں مجموعی طور پر تمام ہمارے سرکاری کالوجز کی ہیں زلے کی اور کتنے امیدوار جو ہیں آج سامنے اور یہ کب تک پروسیس جائے رہے گا یہاں پر اندیس سیٹیں ہمیں جو ہیں وہ ہیڈی نے دی ہیں کلاس فور کے لیے اور اس ساتھ دو مہینے سے پروسیجر جو ہے وہ جاریوں ساری ہیں اور آج اس کے انٹرویوز ہیں اور اس کو میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ سینکڑنبل کے تھاؤزنڈز میں اپلیکیشنز جو ہیں وہ ہمارے پاس محصول ہوئی ہیں اور آج اس کے انٹرویو ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج ہم اپنا یہ کام جو ہے وہ مکمل کر لیں گے اور ویری نیکسٹ ویک انشاءاللہ ان کو اپائنٹمنٹ لائٹس جو ہیں وہ جاری کر دیے جائے گے بلکل یہ انٹرویوز پینل ہیں جہاں انٹرویوز کا ایک سلسلہ جاری ہے اور لمبی لائنوں میں یہاں پہ جو ہے وہ قسمت آزمانے کے لیے ماسٹر تک کے جو امید بران وہ یہاں پہ پہنچے ہیں انٹرویوز کا ایک پروسیس جاری ہے آج آخری دن ہے اور ان کے کہنا ہے کہ ایک دو ہفتوں میں تمام ترجم پروسیجر مکمل ہونے کے بعد جی بہت شکریہ آمیر بھٹی لودھرہ میں سوئی گیس کی غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ جاری سارفین مہنگے دامو الپی جی گیس لکڑی کوئلہ خریدنے پر مجبور لکڑی چودہ سو سولہ سو روپے فی بان تک فروغت ہونے لگی ہے لکڑی فروغت کرنے والے منمرسی کے ریٹ وصول کرنے لگے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں لودھرہ سے سوئی گیس کی غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ جاری ہے مستاق بھٹا بتائیے گا سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ لودھرہ میں درینہ مسئلہ ہے سارا سال گیس کی لوڈ شیڈنگ کے والے سے لوگ احتجاج کرتے رہتے ہیں لیکن سردیوں میں لکڑی کوئلہ بھی مہنگا ہو جاتا ہے لپی جی گیس بھی مہنگی ہو جاتی ہے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے روز مرہ کھانا پکانے میں بچے سکول سے اکثر لیڈ رہتے ہیں اس وقت میں لکڑیوں کے ایک سٹال پر موجود ہوں جہاں پر لوگ لکڑیوں کی اور کوئلے کی قیمتیں زیادہ ہونے کا رونا رو رہے ہیں آپ کہیں جے کیا مطالبہ کریں گے مطالبہ یہی ہے کہ سوئی گیس فرام کی جائے سوئی گیس کا پریشن اتنا کم ہوتا ہے کہ اس پر کھانا یا ناشتہ بنانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے بچے خالی بیٹ سکول جاتے ہیں جس کی وجہ سے خواتین اور ہمیں بڑی پریشانی کا لکڑی پہلے ملتی تھی تیس سو پہ کلو اب چالیس سو پہ کلو کے حساب سے سولہ سو پہ من مل رہی ہے جو کہ ہماری جے پہ کے اضافی بوجھ ہے حکومت کو چاہیے کہ فوری اقدامات کرے اور سوئی گیس فرام کرے تاکہ دو وقت کی روٹی آسانی سے کھا سکیں آپ کو علا خریدنی آئے ہیں جی کیا ریٹ مل رہا ہے کیا کہیں گے آپ پہلے جی بچیس سو روپے من تھا آپ چار ہزار ہو گئے اور سو روپے گئے کلو پڑھ رہے دو سو کا دو کلو آپ بتائیں دو سو میں کیا ہوتا ہے دو کلو میں کیا کریں کہاں جائیں یہ عوام ہمارا وقت حکومت سے مطالبہ آئے کہ آپ مہربانی کریں کم از کم یہ مہنگائی کم نہیں کر سکتے تو یہ سوئی گیس کی فرامی تو یقینی بنا دے یہاں پر موجود جو صارف ہیں ان کا کہنا ہے کہ شایخ خرد و نوش مہنگی ہے بجلی مہنگی ہے اور ساتھ ساتھ آپ گیس کی لوڈ شیٹنگ کا مسئلہ ان کے لیے پریشانی کا سبب ہے اس سوالے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ لوڈرہ کے علاقوں میں سوئی گیس کا جو پریشار ہے جو لوڈ شیٹنگ ہے اس کو بہتر کیا جائے تاکہ شہریوں کے لیے کچھ تو آسانی ہو سکے جی بہت شکریہ مشتاب بھٹا ریلوے کا پیہ وقت کی پابندی سے کاثر ملتان آنے اور جانے والی ٹرینے تاخیر کا شکار کراچی تا لاہور جانے والی کراچی ایکس پیس سات گھنٹے تاخیر کا شکار ہے رانہ بلال بتائیے گا جب الگل میں اس وقت موجود ہوں ملتان ریلوے سٹیشن پر یہاں پر بھی اپ اینڈ ڈاؤن ٹرینے دھن کے باعث کئی گئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہے اگر ہم ٹرینوں کی بات کریں تو ٹرینوں میں کراچی تا لاہور جانے والی کراچی ایکس پریس سات گھنٹے تاخیر کا شکار ہے اسی طرح کراچی تا راول پنڈی جانے والی تیز گام پانچ گھنٹے تاخیر کا شکار اور کراچی تا پشاور جانے والی خیبر مل دو گھنٹے تاخیر کا شکار ہے اگر ہم ڈاؤن ٹریک کی بات کرتے ہیں تو ڈاؤن ٹریک میں پشاور تا کراچی پشاور تا کراچی خیبر مل جو ہے وہ اس وقت ڈیڑھ گھنٹہ تاخیر کا شکار ہے ڈاؤن ٹریک پر حویلیاں تھا کراچی ہزارہ ایکس پریس تین گھنٹے تاخیر کا شکار اے شیڈول متاثر ہونے سے جو صبح سے آئے مسافر ہیں وہ یہاں پر ریلوے سٹیشن پر زلیل و خوار ہونے لگے ہیں ہمارے ساتھ کچھ مسافر موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں ان کا کہہ کہنے ہیں صبح سے ہم آئے ہوئے ہیں ایک تو سردی بہت ہے دوسرا ادھر گاڑی آئی نہیں رہی صبح کے ہم آ کے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک گھنٹے کے بعد آئے گی ہم صبح آٹھ بجے کے آ کر بیٹھے ہوئے اور ابھی تک گاڑی نہیں آ رہی ادھر تنگ گئے ہوں بلکل بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ ایک گھنٹے کے بعد گاڑی آ جائے گی پراپر طریقے سے گائیڈ لائن بھی نہیں بہت شکریہ رانہ بیلان غریبوں کا سستہ لندہ بزار بھی مہنگائی کی زید میں آ گیا مہنگائی کی وجہ سے خریداروں کی شرح میں واسے کمی مسیح جانتے اپنی نمائندے محمد عبرانہ سے جی بلکل میں اس وقت جتوئی میں لندہ بزار میں موجود ہوں جہاں پر سردی کی شیدت میں اضافہ ہوا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہے جو مہنگائی ہے جو دن با دن بڑھتی جاری ہے دیکھا جائے تو یہاں پر خریدار بھی ہیں وہ بہت کم دکھائی دیتے ہیں مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے جو خریداروں کی جو پہلے یہاں پر خریدار ہوتے تھے وہ بھی اب کم تعداد کے اندر یہاں پر دکھائی دیتے ہیں ہمارے ساتھ شہری موجود ہے مزید ان سے جان لیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے جو اس دفعہ خریداری کا جو رجحان کم ہے مہنگائی زیادہ ہے یا لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ اب خریداری کی طرف ہیں یا ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ کم ہوگی ہے جی بتائیے گے خوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ روزکار کے جو مواقع ہیں وہ پہلے سے مناسب کام ہو چکے ہیں اور اسی طرح سے مہنگائی عروج پہ پہنچ چکی ہے جو ریٹ پہلے تھے ان کے اب ڈبل ہو چکے ہیں یہی مسئلہ ہے کہ ایک تو روزکار نہیں ملے عوام کو اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ڈیلی مہنگائی باڑ رہی ہے اسی وجہ سے لوگوں کا خرید و فروت پہ رجحان اب تو ختم ہوتا جا رہا ہے تو اب یعنی کہ کیپیسٹی آپ کوئی بھی چیز یہاں پہ لینے آئے ہو وہ والی آپ کی جو قوت خرید تھی وہ نہیں ہیں وہ تو برداج سے بھی کم ہو گئی ہے جی جیسا کہ آپ نے شہری کی زبانی سنا ہے کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ان کی قوت خرید ہے وہ کیونکہ اشیاء خردونوش یا دیگر روز مرہ کی ضروریات کی زندگی چیزیں مہنگی ہونے کی وجہ سے ہے جو یہاں پر ہے گرم یہاں پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پہننے کے حوالے سے ہیں لندے کا مال بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہے بہت شکریہ محمد عبران آناب ہمیں امجید کر رہے تھے